پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میری تکلیب یہ ہے کہ میرے اپنے ہی ماں سب مجھے ایک مجرم کی طرح پیش کرتے ہیں سب سب کو رسطدار کے دوست رسطدار ریلیٹیو اور نیور جو بھی بچپن سے آس تک مجھے ایک میرے اپنے ہی امی میرے اپنے ہی ماں باپ مجھے ایک سپس نے کیا کیونکہ میں بیٹی ہوں میری اپنے ہی امی میرے اپنے ہی ماں میرے اپنے ہی باپ میرے اپنے ہی بیڑے بھائی وہ ہمیشہ میرے باپ پہلے ہی پہلے ہی لوگوں ہی مجھے وہ چاہتے پہلے ہی مجھے میرے لوگوں کی کانوں میں زہر ڈال دیتے ہیں میرے بس اتنے بھیجائے نا اللہ اکبر اللہ حبیتو بہت عجیب و غریب بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ کے اپنے ہی ماں باپ اپنے ہی بھائی جو ہے وہ آپ کی حوالے سے لوگوں کے کانوں میں پہلے سے زہر گھول دیتے ہیں اور آپ سے بدگمان کر دیتے ہیں اور جبکہ آپ کے شادی بیعہ ان کو کر دینا چاہیے تو یہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو نور بصیرت اور بسارت عطا فرمائے اور ہدایت کی روشن سے منور فرمائے اگر وہ کچھ ظلم ان کے وجود سے ساتھ دیر ہو رہا ہے یا بڑا بھائی جو ہے معید بننے کے بجائے وہ بھی اگر کسی قسم کا ظلم کر رہا ہے تو یہ اس کی بے وقوفی حماقت ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رجوع رکھیں اس کے لئے میں آپ کو عمل بتاتے ہو وہ پڑھیں اور وہ صورت قمر آیت نمبر دس صورت قمر کی آیت نمبر دس تو اس کو آپ نے یوں پڑھنا ربی انی مغلوب فنتصیر ربی انی مغلوب فنتصیر یہ تین سو تیرہ دفعہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کے آسوان کی طرف تین پھونکیں مارنی ہیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینے کہ اللہ آپ میری کفیت فرمائے اور مجھے یہ منزل مخصود نصیب فرمائے یہ شروع کر دیں دوسرا چونکہ آپ آقل بالغ معلوم ہوتی ہیں تو آقل بالغ جو لڑکی ہوتی اس کو شریعت نے اسلام نے اختیار دے رکھا اللہ کے رسول نے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی مناسب جگہ پر شادی کر لے شادی کر لے نکاح کر لے جہاں آوال ایسے جو مناسب ہوں تو بالکل اس کی آپ اپنی کوشش کرتے رہیں اپنے کسی جو ہے وہ ایسے ہیلی کے ذریعے سے یا جو بھی ایسے خواتین یہ شادی بیا کرتی ان کے ذریعے سے کوئی مناسب آپ کو رشتہ مل جائے تو آپ کو اس میں اپنے ماں باپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بشرتی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ نکاح کریں جو آپ کی جوڑ کا ہو جوڑ کے برابر کا کوئی رشتہ ہو جو خاندان آپ کا خاندان کا رشتہ ہو جو آپ کی قوم ہے اسی اعتبار سے وہ رشتہ ہو تو جوڑ کے کوئی رشتہ ہو وہ آپ کو مل جائے تو آپ جو وہاں شادی کر لیں کیونکہ ایسے ظالم ماں باپ حق نہیں رکھتے اس بات کا کہ ان سے اجازت لی جائے یا ان سے مشرع کیا جائے یہ اسلام نے آپ کو یہ حق دے رکھا ہے آپ اپنی مرضی مناسبی شدہ دھونڈیں اور جو شادی کریں اور آج تو عورتیں بھی جاب کرتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں گھر سکولوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کا کام کر لیتی ہیں یا اور جارو پوچھا تو وہ اپنا کام کاج کر کے گزر بسر شروع کر دیں اور اپنے دیئے رشتہ کا انتخاب کریں انشاءاللہ آپ کی مدد نازل کریں گے اور ماں باپ کو بھی انشاءاللہ درست کر دیں گے جو آپ پہلا وظیفہ پڑھتی رہیں گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس قسم کی جو بھی مظلوم بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کفایت فرمائے آمین